جو جسٹس سسٹم ہے اس کے چار کمپوننٹ ہیں ایک پولیس ہے جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے قتل ہوتا ہے جرم ہوتا ہے تو پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے اس کے بعد پرسیکیوشن ہے وہ اس کیس کو دیکھتی ہے اور پرسیکیوشن جو ہے عدالت میں ثبوت پیش کرتی ہے اور وہاں پر سٹیک اپ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا ملے پھر جدوشری کنوکشن کرتی ہے یا ایکوٹل کرتی ہے اور اس کے بعد پھر پریزن سروسز آتی ہے جہاں پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر لوگ جرم کر کے جیل میں آتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنا جو جرم ہے اس پہ اپنے افسوس کا ظہار بھی کریں ندامت بھی کریں اور جب باہر نکلیں تو ایک اچھے شہری بن کر باہر نکلیں بدقسمتی سے جو چاروں کمپوننٹ جو ہیں اس میں فالٹس ہیں جس کی وجہ سے مسال کے طور پر پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے اور جو پولیس کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے پراسیکوشن نام کی یہاں پر چیز ہی کوئی نہیں ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ جب بہت سے لوگ جو ہیں جو نے دس قتل کیے ہیں کسی نے تیس کیے ہیں کسی نے پچاس ڈاکے مارے ہیں کسی نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے تو پھر حکومتیں یا پاورفل لوگ ایک آسان راستہ نکالتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ایکسٹر جیوزیشن کے لئے انکاؤنٹر بناو اور اس سے جان چھڑالو کیونکہ ان کے خلاف کوئی بندہ بھی گواہ بننے کے لئے تیار نہیں ہے جو گواہ بنے گا اس کو دابی جاتا ہے اور پھر سر پرستی بھی حاصل ہوتی ہے بڑوں کی اپنے لیکن کسی بھی محظم بڑوں کی اس میں ہوتی ہے تو اس لیے لیکن کسی بھی معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی بغیر ٹرائل کیے اس طریقے سے قتل کرنا جو ہے وہ بالکل آن ایکسپٹیبل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں تمام جو کرمنل جسٹنس سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا دیکھیں چیف جسٹس صاحب ایک بات کا نوٹس لے سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جن جن چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں لیکن یہاں پر تو یہ صورتحال ہے کہ ہزاروں لوگ قتل ہو رہے ہیں اور بچارے مقتول کے رشتدار انصاف جونتے پھرتے ہیں اٹھاروں درجنوں عورتیں جو ہیں ان کو ریپ ہوتا ہے وہ انصاف کے لیے دربدار ٹھوکریں خاندان کھاتا پھرتا ہے تو ہمیں اس سارے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا